جو ملک پاکستان سے باہر جو پراپٹیز تھی اس حوالے سے بہت سارے پاکستانیوں کے نام بھی اس میں شامل ہیں دیکھیں نام آ رہے ہیں سامنے اور پہلے تو ہم یہ بات بتائیں کہ جو باہر اگر کسی کی پراپٹی ہے پاکستان سے باہر تو وہ کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کی باہر جائدادیں ہیں وہ وہاں جاپس کرتے ہیں یا وہ یہاں سے بینکنگ یا قانونی رستے سے وہ باہر لے جاتے ہیں اور وہ وہاں پہ جائدادیں خریدتے ہیں اور رہتے ہیں اور اس کے بعد یہ تمام دنیا میں دیکھیں نا وہ وہاں کے نیشنل بن جاتے ہیں یا پاسپورٹ کئی ملک ایسے ہیں جو آفر کرتے ہیں کہ جی آپ یہاں پہ انویسمنٹ کریں اور ہم آپ کو پاسپورٹ دیتے ہیں تو یہ کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے کہ کسی کی باہر پراپٹیز ہے مطلب ہزاروں لاکھوں پاکستانیوں کی یہ جو اہل خانہ یا وہ خود ہیں وہ ان کے پراپٹیز ہیں دنیا بھر کے اندر کام کرتے ہیں رہتے ہیں اور یہاں پر اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس میں جو یہ نام آ رہے ہیں وہ کیا قانونی رستے سے باہر بھیجے گئے ہیں یا غیر قانونی رستے سے باہر بھیجے گئے ہیں یہ یہاں پہ سوال ہیں تو اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ جن کے نام آ رہے ہیں وہ برطانیہ کی ہیں غالباً دوسری نمبر پہ غالباً پاکستان سے ہیں نام اور پھر جو نام ہیں وہ دوسرے ملکوں کے ہیں بھارت سے بھی ہوں گے باقی ملکوں سے بھی ہوں گے تو یہ جو نام ہیں یہ آنشیر ہو گئے ہیں اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ سپیسیفکلی پاکستان اورینٹڈ نہیں ہے گیارہ عرب ڈالر کی پراپٹیز صرف دبائی میں ہیں گیارہ عرب ڈالر کی اب اس میں کتنی قانونی ہے کتنی غیر قانونی ہے وہ اب آنے والے دنوں کے اندر یہ جو ہے یہ آم یعنی جو ٹوٹل لیگز ہیں اس کا ڈھائی تیسر جو ہے وہ پاکستانی ہے اب اس میں یہ ہے کہ یہ آہ ورلڈ وائٹ چونکہ ہے تو اس میں ابھی آپ کو نام نظر آئیں گے برطانیہ کے بھی بڑے بڑے نام یہ بلکل اسی طرح ہے جیسے پنامہ لیگز آئیں تھیں اور جس طرح سے باقی ملکوں کے آئے تھے تو یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں منی لانڈرنگ کتنی ہے اور پاکستان سے جو نام ہیں وہ آم کمپنیز نے اگر خریدے ہیں اور کمرشل پراپرٹیز ہیں تو ظاہر ہے ان کا ایک طریقہ کار ہے اب دیکھنا ہے میں نے کہا اب دیکھنا ہے کہ دیزار کرتے ہیں کہ اس میں نام جو آتے ہیں وہ کون سے نام ہیں لسٹ تو آئی ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ اب مکمل نام سامنے آج جائیں تو پھر اس کے بعد وہ شخصیات خود وضاحت کریں گی کہ ان کی پراپرٹیز جو ہیں وہ وہاں پہ کیسے پہنچیں اور کیسے اور اس کی ٹائمنگز بڑی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ ٹائمنگز اس کی لحاظ سے انٹرسٹنگ ہے کہ پاکستان میں اس وقت ایک تو آئی ایم ایف کا ڈیلیکیشن موجود ہے اور وہ یہ بات کر رہا ہے کہ جی آپ اس میں ہمیں یہ بتائیں کہ جی یہاں پہ ایک تو الیٹ کیپچر کی بات ہو رہی ہے دوری بات ہی ہو رہی ہے کہ اس میں ہمیں جو ہے وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو ان حالات میں بھی اپنا پیسہ جب پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ آم باہر سے انویسمنٹ چاہیے اور پاکستان میں آکے کاروبار کریں تو ایسے کون سے لوگ ہیں آخر جو اپنا کاروبار پاکستان سے باہر کرنا چاہتے ہیں یا جنہوں نے اپنی مطلب یہ ایک سوال بہرحال ہے میں نے آپ سے کہنا کہ لیگل تو یہ پیسہ اس میں سے بہت سا لیگل ہوگا بہت سا لیگل ہوگا لیکن سوال یہ ہے کہ وہ شخصیات کیا ایسی شخصیات ہیں جو دنیا کو یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ پاکستان میں آکے انویسمنٹ کریں اور وہ خود جو ہے ان کی پراپرٹیز باہر ہیں تو یہ بات ایک امپورٹنٹ ہے دیکھیں ایک تو عام کوئی ڈاکٹر ہے انجینئر ہے کوئی مزدوری کر رہے ہیں لوگ کام کر رہے ہیں بزنس کیے ہوئے ہیں تو ان کا تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ ان کے امریکہ میں پراپرٹی ہو یا برطانیہ میں ہو یا بہت بڑی تعداد میں یورپ میں لیکن اگر ایسے لوگ ہیں جو اہم عددوں پر بیٹھیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں دنیا کو کہ وہ اپنے پیسہ پاکستان میں لیکن انویسکور اور اپنا پیسہ رہاں نے باہر رکھا ہوا ہے تو یہاں پر سوال اٹھے گا چاہے وہ قانونی کیوں نہ ہو چاہے وہ قانونی انداز میں پیسہ کیوں نہ بھیجا گیا ہو لیکن ان کے سوال اٹھے گا کہ آپ کی اپنی پراپرٹیز باہر کیسے ہیں تو یہ جو ہے یہ بات ایک امپورٹن ہے پاکستان کے والے سے اگر برطانیہ میں ہیں تو وہاں برطانیہ میں نام آتے ہیں تو اس سے پہلے بھی جب نام آئے تھے تو وہاں ریزگنیشنز ہو گئی تھی کچھ لوگوں کے یہاں کے نام آتے ہیں تو ظاہرہ تحقیقات ہوں گی اور وضاحت ہو گی اور اس کی ٹائمنز اس لئے اپورٹن ہے دو تین جواد کی بنیاد پر ایک تو یہ کہ آئی ایم ایف ایڈیلیگیشن موجود ہے اور وہ یہ یہ میں آپ کو بتاؤں بلکل کہ اس کے اوپر ایک تھوڑا انویسٹیگیشن الڈی ہو چکی ہے کہ کس کا قانونی طور پر یہ ہے کس کا غیر قانونی طور پر یہ ہے تو کوئی بھی شخص آکے گروزات کرنی کی کچھ کرے گا کہ نہیں ہمارا قانونی تھا غیر قانونی تھا اس سے پہلے پاناما میں بریڈش ورجن آئیلینڈز میں اور سارے معاملات ہوتے رہے لیکن یہ جو پراپرٹیز ہیں اس وقت آنا کہ جب آئی ایم ایف ایڈیلیگیشن موجود ہے تیرہ سو عرب روپے کے کرزے سوری تیرہ سو عرب روپے کے ٹیکسز آپ نافذ کرنے جا رہے ہیں عوام کے اوپر اور اس کے ساتھ ہی جو بجلی گیس کی قیمتیں مڑھانے کا مطالبہ ہو رہا ہے ساتھی یہ ان ملکوں کی سے پیسہ آپ کا نکل کے آ رہا ہے جن سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد کریں آپ کیا کابرین جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لون دیں اور آپ ہمیں ایک عرب ڈالر دے دیں ہمیں یہ رکھوا دیں وہ رکھوا دیں انہی کے پاس چلا ہے کہ آپ کا پیسہ پڑا ہوا ہے عربوں روپے پڑا ہوا ہے تو یہ ایک بہت بڑا میرا خیال سے ایک سوال اب کھڑا ہوگا اس سے ہٹ کے کہ وہ قانونی ہے یہ غیر قانونی ہے یہ سوال تو اٹھے گا یہ بھی اٹھے گا کہ یہ اتنا سارا پیسہ ریٹائرڈ ملازمین یا جو جو شخصیات ہیں یہ باہر کیسے لے کے گئے اور کہ بینک الاؤ کرتے ہیں اتنا پیسہ لے جانا کہ وہ عربوں ڈالرز باہر چلے گئے اور کس عرصے میں گئے یہ غالباً دو سال دو تین سال کا یہ کوئی لمبا پیریڈ نہیں ہے یہ یا اسے شاید پہلے کا بھی ہے اس میں ٹائم لیکن دیکھتے ہیں بہرحال کہ اس میں سے یہ کتنے نام ایسے ہیں جو یہ کہیں گے جی ہمارے ہم نے اتنے عرصے میں تو کمائی کیسے کی ذریعہ عمدنی کیا تھا یہاں سے پیسہ باہر کیسے گیا میں سوال اٹھیں گے نا کیسے آپ نے باہر لے جا کے تو اب چاہے وہ ابھی جو نام آ رہے ہیں تو یہ سارے نام جو ہے اس میں چاہے وہ زرداری صاحب کے اہل خانہ کے نام ہو تینوں بچوں بچے ہیں ظاہر ہے ان کے نام ہیں نواز شریف صاحب کی فیملی کا نام ہے فیصل وارڈا صاحب خود کہے چکے ہیں کہ میرا ہے لیکن وہ officially ہے لیکن وہ پھر میں نے کہا کہ ابھی اس میں بہت سارے ہوں گے یعنی سرکاری طور پہ یا انہوں نے ڈیکلیئر کیا ہوگا یا وہ بینکنگ چینلز کی تھو گیا ہوگا لیکن بہرحال آہ اس میں یہ بات important ہے کہ وہ اور باہر property رکھنا جنگ نہیں ہے پھر وہی بات دوبارہ تو اب نام کس کے آتے ہیں اب جیسے ہمارے سامنے چل رہے ہیں مسلے ٹی وی چینلز پہ نام break ہو رہے ہیں حسین نواز شریف صاحب کا نام آ رہا ہے باقی لوگوں کے نام آ رہے ہیں ابھی اس میں نام اور بہت رہیں گے اور اس میں جو ہے وہ سیاسی شخصیات بھی ہیں اور اس میں جو ہے وہ مطلب proper کئی ملکوں سے تو ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ wanted ہیں اپنے ملکوں میں اور وہ یہاں کے اس طرح کے ٹیکس میں وہ جگہ لیتے ہیں تو timing's important ہے دوسری وجہ ایک تو آئی ایم ایف سے ہٹ کے تی این اس دن یہ نام آ رہے ہیں جب آپ سے تقریباً یعنی ایک روز چھوڑ دیں آپ کل کا تو پرسوں جو ہے وہ نیب کی جو ترامیم ہوئی تھی اس کا آ یعنی نیب کی ترامیم کی تھی پارلیمنٹ نے اور ان کو ان ترامیم کو جو ہے وہ ایک ترمیم کو جو نیب کے قوانین میں تھی اس کو سپریم کورٹ نے منظور نہیں کیا ان نے کہا نہیں یہ ترمیم بالت ہے اور یہ رہنی یہ اس کو اڑا دیا تھا اس کے اوپر پھر حکومت جو ہے وہ نظر ثانی میں چلی گئی تھی اور نظر یہ جو یہ پیٹیشن جو تھی یہ عمران خان صاحب کی طرف سے کہی تھی کہ ترامیم نہیں ہونی چاہیئے نیب قوانین میں اور حالانکہ پھر جو حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ ان ترامیم کا فائدہ ہو جائے گا بھائی آپ کو کیونکہ اس میں تو بہت سارے آپ کے کیونکہ آپ کے اوپر بھی یہ چل رہا ہے القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ اور باقی سارے کیسے اس کے اوپر خان صاحب کو موقع بھی یہ تھا کہ بھائی میرے اوپر چلتا رہے لیکن میں اس میں سے اپنا نام نکلوانے کے لیے باقی لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا مطبع باقی لوگ میرے ساتھی جاتے ہیں تو وہ بھی چلے جائیں مجھے اس میں سے کوئی فائدہ نہیں چاہیے تو وہ دوبارہ اب ان کو یعنی جب یہ لارجر بینج بنا ہے تو عدالت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ ویڈیو لنک پہ پیش ہوں گے پرسوں اور یہ پہلا موقع ہوگا ان کی گرفتاری کے بعد سے کہ وہ ویڈیو لنک پر اس سپریم کورٹ کے سامنے لارجر بینج کے سامنے وہ ویڈیو لنک سے اڈیالا جیل سے وہ بات کر رہے ہوں گے جس کی سربراہی جو ہے وہ چیف جسٹس فائز اس حساب کر رہے ہوں گے ابھی اس میں یہ واضح نہیں ہے بات کہ کیا جب یہ یہ میں نے بھی کچھ تیر پہلے پوچھا سپریم کورٹ کے جو کا جو وہاں پر سٹاف ہے اور زہارہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ بات کیا جو سکرین ہے جس کی اوپر وہ ویڈیو لنک پہ ہوں گے کیا یہ ٹی وی پہ آ رہی ہوگی یعنی پبلک اس کو دیکھ رہی ہوگی لوگ دیکھ رہے ہوں گے خان سب کو یا لوگ نہیں دیکھ رہے ہوں گے یا صرف جیسا ایوان نہیں دیکھ رہے ہوں گے تو ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہے ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہے یہ بھی واضح نہیں ہے کہ وہ اس میں کتنے جو کیونکہ کمرہ عدالت کے اندر بھی بہت سے لوگ چاہیں گے کہ وہ داخل ہو جائیں اور تو نعرے بازی ہو جو عدالت کا ایک ڈیکورم ہے وہ کھرا تو اس دن شاید محدود کر دی جائے بہت کم لوگ داخل ہو اور یہ ہے کہ یہ بات واضح نہیں ہے کم لوگ تو ہوں گے عدالت میں ویسے بھی کیونکہ وہ پھر نعرے بازی اور وہ تو مناسب نہیں لیکن دیکھنا یہ ہے صرف کہ کیا وہ جو ویڈیو لنک ہے کیا وہ آہ عوام بھی دیکھ پاتے ہیں یا وہ صرف جس صاحبان کے سامنے ہی پیشی ہوتی اور اگر پیشی ہوگی بھی تو کم سے کم آواز میوٹ رہے گی آواز لوگ سن پائیں گے یہ آواز بھی ابھی تک واضح نہیں ہے تو یہ پرسوں وہ کیس لگا ہوا ہے آج یہ جائدہ دیں منظریں آپ پہ آ رہی ہیں اور اس میں اب بہت سارے سوال اٹھیں گے اس کے اوپر تو یہ جو ہے یہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ پکچر کس طرف جاتی ہے آج کی جو واحد اچھی خبر اچھی بھی خبر ہے لیکن ایک اپنا ایک دکھ کا پہلو چھوڑ کے چلی گئی اور وہ یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر کے معاملات تھے وہاں پہ جو مظاہرے ہو رہے تھے اور دیکھیں وہاں پہ مظاہرے جو ہو رہے تھے جی وہ آہ ختم ہوئے آج اور وہاں پہ جو اس دوران آہ جو لوگ آہ شہید ہوئے جن کی جانے گئیں وہ ان کی تطفیر بھی ہوئی اور ایک سوک کا موال ہے وہاں پہ لیکن آپ یہ دیکھیں صرف کہ یہ انہوں نے کیوں کیے مطبع ان کے جو ان کے جو ایشیوز تھے وہ ایشیوز کیا تھے ان کی ایشیوز یہ تھے کہ بجلی کا بل گیس کا بل اور ہمارے جو وہاں پہ مجھے ہی میں صرف ایک منٹ ایک دو منٹ آل ہوں گا دوزار پانچ میں جب زلزل آیا کشمیر میں تو ہزاروں لوگ جانوں سے چلے گئے اور وہاں پہ بے شمار جو ہیں وہ لوگ زخمی ہو گئے تو ہر سال جب یہ آٹھ اکتوبر آتا ہے تو اس وقت ہی ہوتا ہے کہ میں میرے خیال ایک دو سال پہ ایک کووڈ کے دنوں میں یہ اسے ایک سال پہلے میں گیا تھا لاسٹ ٹائم وہاں پہ تو وہاں پر ایک جگہ پہ یہ ایک جگہ پہ کافی دکانیں گر گئیں تھی تو دوبارہ انہوں نے دکانیں بغیر بنالی تھے لیکن اسی طرح سے وہ پرانے ہی محول ہے وہاں پہ اچھا یہ وہ جگہ تھی جب رمضان کے دن تھے زلزلہ جب آیا تھا دوزار پانچ کا تو ہم لوگ وہاں پہ جو ہے وہ روزہ روزہ کھولنے کے لیے پہنچ جاتے تھے ریسٹرنٹ بغیرہ وہاں پہ بچے ہوئے تھے کچھ زلزلے سے تو وہاں پہ ہم جب ہو جاتے تھے تو اب یہ کہ وہاں پہ جو میں بیٹھا وہاں پہ تو وہاں پہ لوگ آئے آہ ظاہر ہے کہ پہچانتے ہیں وہاں پہ جو لوگ تو انہوں نے آکے کہا کہ جی کیا حال ہے کیسے ہیں تو زلزلے کی بات ہوئی تو انہوں لیکن زلزلے کی بہت سارا اس میں جو پیسہ ہمیں ہمارے پاس یہاں آنا تھا لگنا تھا وہ تو ایسا یہاں پہ ہو جانا ہے کہ پیرز بن جاتا لیکن وہ پیسے یہاں نہیں لگا اور تو میں نے اب جب یہ کل پرسوں ہو رہے تھے یہ ہنگام میں تو میں نوجوانوں کو دیکھ رہا تھا یہ نوجوان جو تھے اور اس وقت یہ بات جو ہے وہ دیکھیں مشرف صاحب سے شروع میں تو یہ ہوا نا کہ جب زلزلہ آیا تو اس وقت جو وزیر اطلاع تھے وہ شیخ رشید صاحب تھے انہوں نے کہا گیارہ لوگ جو ہیں وہ گئے ہیں برباد میں جو ہے وہ پتہ چلا کہ ہزاروں لوگ اس میں تو جانے چلے گئی ہیں امارتیں گر گئی ہیں تو لوگ دبے ہوئے ہیں پورے علاقے میں کشمیر سے ہٹ کے بھی خیبر پختونقہ میں باقی علاقوں میں بھی کیامت کا سماعے تو اس وقت یہ ہوا کہ وہ میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ یہ اور باقی میڈیا کے لوگ بھی ہمارے جو وہاں پہنچے اور نواز شیف صاحب چونکہ ملک سے باہر تھے تو تقریباً روز ان کی کال آتی تھی نواز شیف صاحب کی بھی کال آتی تھی بی بی کی بھی کال آتی تھی خان صاحب یہاں تھے تو وہ اپنا پورا یہاں پہ عیدی صاحب اور خان صاحب یہاں پہ اور ہر پاکستانی نکلا ہوا تھا اس وقت پوری دنیا سے لوگ بھیج رہے تھے امداد کر رہے تھے لیکن میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ اس وقت یہ ہوا کہ میں جو گیا دوزار انیس میں تو یہ مجھے اب کیوں بات یہ آتا ہے یہ نوجوانوں کو دیکھ رہا تھا جو کر رہے تھے پچھلے ایک دو دنوں سے جو غصے میں اور آزاد کشمیر میں تو اگر کوئی بیس سال کا یا اکیس سال کا یا بائیس سال کا یا پچیس سال کا نوجوان تو میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ دوزار پانچ میں ان کی کیا یہ جو کی تو یہ دوزار پانچ میں تو بہت چھوٹے بچے ہوں گے تو آخر یہ اس میں پھر وہاں جو پیسہ آیا وہاں جو کنسٹرکشن ہونی چاہیے تھی وہاں جو مطبع کیا اس میں وہ ان کو حصہ ملا نہیں ملا وہ تو بہت زبدست وہاں سے پوری دنیا سے لوگ آئے تھے اور اس میں گروڑوں لوگ بھی آگئے تھے یہ ایک بات کی کہانی ہے کیونکہ وہاں پر ایسی ایسے لوگ بھی آگئے تھے جن کے بارے میں میں نے انڈیکیٹ کرنے کی کوشش کی تو وہ بات نہیں بنی تو یہ کہ غصہ ان کو کس چیز پہ تھا غصہ ان کو یہی تھا کہ بجلی گیس ہماری مرات ہمارا سوشل معاملات ان کے پولیٹیکل ایشو نہیں تھا پولیٹیکل ایشو یہ تھا کہ ہماری جو لیٹھارجک جو لیٹریشپ ہے لوکل وہ لیٹھارجک ہے وہ آتی نہیں ہے لوگوں سے ملتی نہیں ہے اور لوگوں میں ویٹھتی نہیں ہے اور وہ بہت بڑی ہے اور اس کو کم کیا جائے یعنی وہی مسائل جو پورے پاکستان میں بنی جو شاید شاید پوری دنیا میں ہیں مطبع ان کا کوئی انیوجل معاملات نہیں تھے مطبع وہ نعرے وارے کچھ لگے وہاں پہ وہ غصہ میں لگے وہ تو پورے ملک میں لگ جاتے ہیں اس قسم کے نعرے سے موقعوں پہ لیکن ان کے جو ایشوز تھے بنیادی ایشوز وہ ایشوز تو وہ ہی تھے کہ سوشل انڈریس اور ہمیں ہمارے مسائل حل کی جائیں تو وہ مسائل حل کرنے کا اعلان ہوا تو وہ اپنے گھروں کے چلے گئے اور اب میں امید کرتا ہوں کہ یہ ان کے جو مسائل ہیں یہ نہیں مسائل بھی کیا کہ آٹا اتنے کونہ چاہیے اتنے کونہ چاہیے روزگار ہے اور مستقل اس کا یہ نہیں کرنا آپ کو کہ آپ کو دو چار دن ہفتے کے لیے اس کو ایکسٹرہ جا کے آپ کو وہاں پہ معاملات ان کے دیکھنے ہیں کہ یہ کیا معاملات ہیں وہاں پہ اور ایک پروپر ان کے ان کی ینگ یہ جو بچے سڑکوں پہ مظاہرے کر رہے تھے انہی میں سے لیڈرز کو آنا چاہیے تھا ابھی لیتھارجک سے وہ پچا پچا سال سے بیٹھے ہوئے ہیں چالی چالی سال سے بھئی ان کو چھوڑ کے یوتھ کو آپ پروموٹ کریں نہیں موپے